اسلام علیکم اللہ پاک آپ کو خوش رکھے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں آج کا لطیفہ ایک مولانا صاحب جمعہ کے خطوے میں جذباتی تقریر کا رہے تھے میری زندگی کے سب سے سہانے شب و روز جس عورت کے بازوں میں گزرے وہ عورت میری بیوی نہیں تھی حاضرین کو سامپ سونگیا کہ مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں مولانا نے تجسس ختم کرتے ہوئے کہا گھبرائیے نہیں وہ عورت میری ماں تھی ایک صاحب کو یہ بات بہت پرلطف لگی سوچا کیوں نہ گھر جا کر اپنی بیوی کو بھی اس لطف میں شامل کر لے وہاں سے سیدھا کچن میں گیا جہاں اس کی بیوی انڈے فرائی کر رہی تھی صاحب نے کہا تم جانتی ہو میری زندگی کے سب سے سہانے شب و روز جس عورت کی بازوں میں گزرے وہ کم از کم تم نہیں ہو چار دن کے بعد جب ان صاحب کے موں سے پٹیاں اتاری گئیں اور تیر کی جلن کچھ کم ہوئی تو بولے تو چنگی نہیں کیتی مولوی نمبر دو پہلا دوست دوسرے دوست سے تمہاری اپنی بیوی سے لڑائی ختم ہوئی کیا دوسرے دوست نے فقریہ جواب دیا ہاں گھٹنے ٹے کر میرے پاس آئی تھی پہلا دوست حیرت سے بولا گھٹنے ٹے کر وہ آئی کیا کہا تم نے دوسرے دوست نے لاپروہی سے جواب دیا یہی کے بیڑ کے نیچے سے آ جاؤ کچھ نہیں کہوں گی نمبر تین میاں بیوی ایک ہوتل میں کھانا کھانے گئے رہداری میں ایک عورت نے میاں کو ہیلو کہا بیوی نے تھوڑا آگے جاگر غصے سے پوچھا کون تھی وہ میاں جنجلا کر تم ابھی تنگ مت کرو میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں کہ وہ بھی یہی پوچھے گی نمبر چار شوہر میں غیر ملک جا رہا ہوں بیوی انڈیا جاؤ تو ساڑی بھیجنا دوبائی جاؤ تو جیولری بھیجنا فرانس جاؤ تو پرفیوم بھیجنا شوہر اگر دوزک جاؤ تو کیا بھیجوں بیوی اتمنان سے بولی اپنی ویڈیو بھیجنا آخر مجھے بھی پتا چلے کہ ہمیں ستانے والے کس حال میں ہیں نمبر پانچ ایک لڑکا اپنی گرل فرینڈ سے آؤ جنگل میں چلے لڑکی نہیں تم میرا غلط فائدہ اٹھاؤ گے لڑکا نہیں کسم سے کچھ نہیں کروں گا لڑکی اگر کچھ کرنا ہی نہیں تو پھر جانے کا کیا فائدہ نمبر چھے ڈاکٹر نے عورت کے موپ میں تھرما میٹر رکھ کر مو باندھ کرنے کو کہا شوہر اپنی بی بی کو اتنی دیر خاموش دے کر بولا ڈاکٹر صاحب اے چیز کنے دیاں دیئے